شریر احمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سفارشات کے مطابق قائم ہونے والے پاک امریکہ تعلقات دیر پا ثابت ہوگی اس سنٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میٹس کہتے ہیں کہ ڈیٹو سپلائی کے لیے پاکستان کے زمینی راستوں کی ضرورت ہے دس دن میں پاکستان آنے کا علاقہ حضیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی آج پھر سباہ نرگز سیٹھی بھی پیش ہوں گی باب روان کی سمری بھی پیش کیا جانے کا امکام سلیکشن کمیشن میں معافی کام آئے گی یا نہیں انتخابی عملے پر تھپڑوں کی بارش برسانے والی وحیدہ شاہ کی قسمت کا فیصلہ آج سنایا جائے گا کراچی پولیس نے ملیر کے علاقے کھوکرا پار سے بھارتی جاسوس گرفتار کر لیا بھارتی شناختی کارڈ اور نقشے برام